بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام عمران عمر ہے اور آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں تو خواتینوں حضرات اس شدید ترین گرمی کے موسم میں گھر کی خواتین کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے پریشانی ہوتی ہے کہ فیملی کے لیے ایسا کیا بنایا جائے جسے بچے بڑے خوشی سے کھا لیں ایک تو گرمی اوپر سے کچن میں گھنٹوں کھڑا ہو کے کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے مینیو گھر میں صرف آدھے گھنٹے میں تیار کر سکتی ہیں اس میں ہم سبزی بنائیں گے اور سبزی کو اس طریقے سے بنائیں گے جسے بچوں کے ساتھ بڑے سبی شوق سے کھائیں گے انشاءاللہ اس مینیو گھر میں بنائیے گا آپ کو پسند آئے گا اور آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی بنانا بہت آسان ہے بڑے مزے کی یہ ریسپی بنتی ہے تو چلیں سب سے پہلے ریسپی دیکھتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر کے کمٹ بکس میں آپ نے لازمی بتانا ہے آپ کس ملک کس شہر اور کس پیارے گاؤں سے ہماری ریسپیز کو دیکھتے ہیں تاکہ ہم آپ کا شکریہ ادا کر سکیں اور آج کا سپیشل شکریہ جاتا ہے ہماری بڑی پیاری سبسکرائبر ہے جو کائنڈا سے ہوتی ہے انہوں نے ہمیں فرمائش کی کہ ہمارا نام لیے بغیر آپ نے ہمارے لیے ویڈیو بنانی ہے تو پیاری بہن یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے آپ سمندر پار بیٹھ کے پردیس میں بیٹھ کے پاکستانی کھانوں کو پرموٹ کرتی ہیں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں چلیں جی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی یہ مزے دار چٹ پٹی ریسپی بنانے کے لیے سب سے پہلے بات کریں گے سبزیوں کی جو اس ریسپی میں آج میں استعمال کروں گا آلو کی بات کریں گے تو تو بڑے سائز کے آلو لیں گے چھلکہ اتار کے اس طرح سے آپ نے آلو باریک باریک سے کاٹ لینے ہیں جیسے ہم آمیلٹ وغیرہ کے لیے کاٹتے ہیں اگلی جیز ہے پیاز اور پیاز بھی آپ نے بلکل اس طرح باریک باریک کاٹ لینے ہیں اور یہاں پہ ہے ایک سبزی شملا مرچ شملا مرچ کے آپ نے بیج نکال لینے ہیں اور اس طرح سے بلکل باریک باریک سا آپ نے اس کو بھی ایسے کاٹ لینے ہیں خوبصورتی کے ساتھ یہاں پہ چار ٹماتر استعمال کریں گے دو اس طرح سے آپ نے بڑے بڑے سے کاٹ لینے ہیں اور دو کو ثابتی رہنے دینا ہے آگے جا کے مت آؤں گا کہ ٹماتر کو آپ کس طرح استعمال کریں گے گرمی کے اس موسم میں یہ ہلکی پھلکی مگر انتہائی لذیر چٹ پٹی ریسپی آج ہی بنائیں اور گھر والوں کو خوش کر دیں سبزیاں کاٹنے کے بعد کڑائی میں ڈالیں گے آدھا کا کوکنگ آئٹ اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے کٹا ہوا لسن یاد رہے کہ اس ریسپی میں آپ نے ادھرک کا استعمال نہیں کرنا کیونکہ ہم نے اس میں شملا مرچ کا اس طریقے سے استعمال کرنا ہے اس کے ساتھ ادھرک ارجسٹ نہیں ہوگی لسن کو جس تیز سیکنڈ کے لیے فرائی کرنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے آلو اچھے سے آپ نے آلووں کا پانی بھی چوڑ لینا ہے ورنہ گرم آئل کے اندر جب آپ آلو ڈالیں گی نا تو آپ کی ہاتھ بھی بے مجھے ہو سکتے ہیں ہائی پلین میں نے کیا ہوا ہے پانچ منٹ کے لیے آپ نے آلووں کی بھنائی کرنی ہے لسن کے ساتھ اس سے کیا ہوگا کہ آلو بڑے پیارے سے کرسپی ہو جائیں گے اور لسن کی خوشبو آلووں کے اندر تک چلی جائے گی یقین مانے سادہ سے آلو بھی اتنے مزے کے ہو جائیں گے نا کہ جب آپ اسے کھائیں گے تو آپ کا دل ہی خوش ہو جائے گا تو جب پانچ منٹ کر تو جب پانچ منٹ ہائی فلیم کر کے آلووں کو آپ فرائے کریں گی نا تو آلو اس طرح سے خوبصورت سے کرسپی سے فرائز ہو جائیں گے دیکھیں ماشاءاللہ بچوں کی یہ ریسپی تو فیورٹ ہونے والی ہے جو بچے سبزیاں نہیں کھاتے نا ان کو اس طرح بنا کے کھلائیں آپ کا دل ہفش ہو جائے گا چلیں جی جب آلو اچھے سے فرائے ہو جائیں تب اس میں ہم نے ڈال دینے ہے ٹماتر اور پیاز جس کو آپ نے پہلے سے ہی خوبصورتی کے ساتھ کار کے رکھا ہوا تھا تو اب ہم نے ٹماتر پیاز کو اس کے ساتھ پکانا ہے لیکن اس سے پہلے 1.5 ٹی سپون زیرہ بھی ڈال دیں گی ٹماتر پیاز کے ساتھ زیرہ پکے گا ٹماتر کے جوس کے ساتھ جب آلو ہمارے کرسپی سے تھوڑے سے نرم ہو جائیں گے نا تو دیکھیں گے کہ ایک شاندار سا فلیور آلو کے اندر آ جائے گا صرف دو منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ ایسے ہی لاتے ہوئے ٹماتر پیاز کے ساتھ آپ نے آلو پکانے ہو ٹماتر پیاز کے ساتھ آلو پکانے سے دیکھیں ماشاءاللہ آلو کرسپی بھی ہو گئے ہیں اور جوسی بھی ہو گئے ہیں اور جو زیرے کے ساتھ ہم نے اس کا ہلکا سا تڑکا لگا دیئے نا وہ جنہ آپ سونے پہ سوہا گیا ہو گیا ہے اب اس میں ڈال دے گے پریک کٹی ہوئی شملا مرچ جس کو آپ نے پہلے خوبصورتی سے کاٹ کے اس کے ڈیج نکال کے اچھے طریقے سے دھوکے رکھ لینا ہے مسالے ڈالیں گے گرمی کا موسم ہے تو میں مرچ مسالے کم استعمال کروں گا آپ اپنے ٹیسٹ کے اس آف سے زیادہ کر سکتے ہیں ویسے کم مسالوں کے ساتھ بنائیے گا یقین مانے فلیور بڑا اچھائے گا تو یہاں پہ میں نے ڈالی ہے کٹی ہوئی لال مچ تقریبا تھوڑی سی کہہ لیں کہ ہاف ٹی سپون سے بھی کم اور ہاف ٹی سپون سے بھی کم اس میں ہلدی پاوڈر ڈال دیں گے ہلدی پاوڈر آپ سکت کر سکتے ہیں ڈالیں گے کل تو ذرا اچھا آجے گا ٹیسٹ کے اس آف سے اس میں نمک ڈال دیتی ہیں اب یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا اس کو پانی لگانا ہے آپ جانتے ہیں کہ جو بھی چیز دم پہ پکائی جاتی ہے تو پہلے اس کے اندر سٹیم بنائی جاتی ہے اور جناب سٹیم بنتی ہے پانی سے تو اس طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے ایک شاندار فلیور کے ساتھ آج ایک بڑی مزیدار ہلکی پھلکی لیکن چٹ پٹی سی سبزی تیار ہوگی آپ کے لیے آپ کے بچوں کے لیے میری یوٹیوب فیملی کے لیے چلے جی مکس کر لیا نیچے ہلکا سا میں نے فلیم کیا ہوا ہے تاکہ سبزیاں میری نیچے نہ لگے اوپر ڈھک کر لگا دوں گا اور تقریباً آپ نے اس کو دس منٹ کے لیے دم دے دینا ہے تو خواہ تینوں حضرات یہاں پہ ہم نے مزیدار سی سبزی کو دم لگایا ہے بارہ منٹ دیں گے اور یہاں پہ آپ ایک چیز دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کہ سبزیوں کا کلر کتنا پیارہ آیا ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ بلکل سادہ سی سبزیاں ہیں جیسے کچھے کچھے آلو ہیں لیکن یہ اوپر سے کرسپی ہیں اور اندر سے اس قدر جوسی ہیں کہ کھاتے ہی موں میں گھول جائیں گے دیکھیں ماشاءاللہ اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پہ ایک سے دو چیزیں مزید اس میں میں ڈالنے والا ہوں آپ چاہے اس کو کٹ بھی کر سکتے ہیں اس میں ڈالیں گے جناب یہاں پہ کسوری میتھی اس نے جو کمال کرنا ہے نا اس ریسپی میں جان ڈال دی نہیں ہے یقین مانے مزا آ جائے گا سبز مچ میں استعمال نہیں کروں گا اگر آپ چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں کیونکہ میں بچوں کو کھلانے والا ہوں یہ ریسپی تو اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پہ مکس کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں تک آ ہی گئے ہیں نا تو آج اپنے ویڈیو کو لائک کر کے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا ہے یہ آپ کی طرف سے ہمیں پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے چاہت ہوتی ہے ہمارے لئے ایک بہت بڑا انام ہوتا ہے تو جن لوگوں نے ہمیں پہلے سے سبسکرائب کر رکھا ہے نا ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں چلیں گی تین سے چار منٹ ہائی فلیم کر کے اچھے طریقے سے ہم نے اس کی بھونائی کرنی ہے تو صرف تھوڑا ٹائم بھوننے کے بعد دیکھیں ماشاء لیک بہترین فلیور کے ساتھ کتنی خوبصورت یہاں پہ ہماری سبزی بن کے قیار ہو گئی ہے سبزیوں میں کہلیں کہ یہ سبزیوں کی ملکہ ہے الحمدللہ اور آلو تو ویسے بھی بچوں بڑوں کے فیورٹ ہوتے ہیں کیوں نہ آج آلو کو اس طریقے سے آپ پکائیں تو گھر والے خوش ہو جائیں گے فلیم کو میں نے آف کر دیا ہے اور آپ سے ملیں گے فائنل لکھ میں تو الحمدللہ ماشاء اللہ ویور چیک کریں ہماری سبزی کتنی ہلکی پھلکی چٹ پٹی تیار ہوئی ہے اور اس کے ساتھ جناب میں نے بنا لیے ہیں ابلے ہوئے چاول اور یہ ہے جناب فریش صلاح جس میں ٹماتر پیاز اور کھیرے میں نے کٹ لیے ہیں جیسا کہ گرمی کا موسم ہے اس گرمی کے موسم میں یہ مزے دار ہلکا پھلکا کھانا فیملی کے لیے بنائیں خود کھائیں انشاءاللہ تعالی آپ کو مزہ آ جائے گا آج کی ریسپی ہوئی کمپلیٹ ریسپی اچھی لگے تو یہاں پہ نا آپ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا کل پھر ملیں گے نئی بہترین ریسپی کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ